اسلام علیکم پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں زامیہ راشد آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ویکنڈ گزارنے کے پاس سپیشلی ونٹرز میں جو ورکنگ ڈی آتا ہے نا وہ کیسا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ میں اچھی طرح لگا سکتی ہوں تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جیسا ویڈر چل رہا ہے اور وائرل ہیں تو احتیاط جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے کل میں نے بلکہ دیکھا بہت سارے لوگ میں مارکٹ گئی اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنے ہوئے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ احتیاط پہلے ہی اچھی ہے وہ جب آپ کو وائرل ہو جاتا ہے یا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تب ماسک پہنتے ہیں تو پلیز پہلے ہی پہن لیں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنے شو کو موون کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو آج گیس موجود ہیں جی وہ آرٹسٹ ہیں اور آرٹسٹ تو بہت کچھ کرتے ہیں تو وہ کیا کیا کرتی ہیں انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے جانتے ہیں آپ کو ان سے ملواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملیہ مقصود اور تاہرہ مقصود جی اسلام علیکم ملیکم السلام کیسی آپ جی ٹھیک ہے ہاں آپ کے بیری انٹرڈکشن صحیح کروایا تھوڑا سامنے وہ ہو گئی تھی کیونکہ ماشاءاللہ دو دو گیس موجود ہیں اور لگ ہی نہیں رہا آپ کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور اتنا اچھا آپ دونوں مل کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں میں تاہرہ مقصود میرا جو تعلق تھا وہ شعبہ تدریج سے ہے میں لیکچرر تھی کالج میں پڑھاتی رہی میں نے ففٹین یئرز پڑھایا اور جو میں نے بڑھایا تو وہ بچے تھے ٹین ایجرز فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے اور کیمریج کے سٹورنٹس تھے تو میرا یہ جو رشتہ ہے آرٹ کے ساتھ یہ بچپن سے کہہ لیں آپ شروع سے مجھے بہت شوق تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کا خواب ہوتا ہے انجینئر بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں بچے بس اسی تگو دو میں لگی رہی اور آخر کار پھر شعبہ تدریج سے ٹیچنگ سے میرا رہا سلسلہ ففٹین یئرز پڑھانے کے بعد اب میں نے سوچا کہ جب اتنا کچھ کر لیا بچوں کے لیے فیملی کے لیے تو آخر میں اپنا دل کے اندر ایک چیز تھی کہ اس کو بھی تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہو تو میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کیلیگریفی سٹارٹ کی اور جب میں نے کیلیگریفی سٹارٹ کی تو اس میں میں نے اتنا کچھ سیکھا یہ جو جرنی ہے میرا سیکھنے کا یہ ابھی بھی کانٹینیو ہے اور ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں پھر میرے بچوں کو بھی اسی طرح سبکو شوق ہے چھوٹی بیٹی میری ایکسلنٹ سکیچ کرتی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ سکیچنگ کا اور سبکوش اور جب میں نے ایک آکاونٹنٹ لازٹ سمیسٹر چل رہا ہے اس کا آکاونٹنٹ بن رہی ہے الحمدللہ بس اب ایڈوکیشن بھی ساتھ جی الحمدللہ تو ملیہا آپ سے پوچھتے ہیں کیسے منج کرتی ہے علیہا میں ملیہا سمجھ رہی تھی اچھا علیہا یہ کیسے منج کرتی ہے آپ ظاہر سی بات ہے ماما کا سپورٹ ہوتا ہے تو کبھی ماما سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں کبھی میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہوں تو ہم ایک دوسرے کو بک اپ کرتے ہیں کہ ماما کہتی ہے علیہا یہ انسٹیگرام پر پوسٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کام آیا ہوئے وہ آرڈر آیا ہوئے تو بس جیسے آرڈرز آتے ہیں تو پھر سمہاو منج ہو جاتا ہے کیونکہ انٹرسٹ جب ایک چیز میں آپ کا ہو جائے تو پھر وہ آپ کو برڈنائز نہیں کرتی تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے بیسیکلی ریزن ورک جو ہے وہ ٹوٹل اس کا ہے میری اس کی سپورٹ ہوتی ہے ریسٹال جو ہے کیانڈل میکنگ کالیگریفی پینٹنگ ریسٹن دار وہ سب میں منج کرتی ہوں یہ ریزن جو ہے وہ یہ کرتی اور میرے جو میڈیا کی سپورٹ ہے وہ میری بیٹی کی طرف سے ہے وہ میں اس کو کہتی ہوں یہ سارا کام ہے کیونکہ اس کو فوٹوگریفی کا بہت شوق ہے تو یہ فوٹوگریفی ایکسلنٹ کرتی ہے میرے پیج پہ جتنے بھی فوٹوگریفی کی ہوئی ہیں جو بھی کیا ہوئے وہ سب اس کا کام ہے اور چھوٹی بیٹی کا اور میری سسٹر ہے میرے ساتھ وہ ہوتی ہیں بچہ سم ہاؤ فر سرٹن ریزنز وہ آ جا نہیں سکی تو میرے ساتھ ہم تینوں مل کر ایک چھوٹا سا ہم نے ڈیر سال پہلے ایک چھوٹا سا منہ سا سیڈ ہم نے کیا تھا آج الحمدللہ ہمیں آل آور پاکستان رادر آئیمز سے انٹرنیشنلی بھی ہمیں جو ہے لوگ کال کرتے ہیں رینڈم ہمیں کینیڈا سے یوکے سے امریکہ سے اور گلف کنٹریز سے کوئیت سے ہمیں آرڈرز آ جاتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ ایک چھوٹا سا جو پودا ہم نے لگایا تھا وہ آہستہ اس طرح چھوٹا سا ایک پلانٹ کی شکل میں آیا ہے اور آئیمز سے پراؤڈلی سے کہ میں آج یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا الکلم بائی ٹی ایم سی جو ہے وہ فیس بک پہ پریزنٹ ہے اور ابھی ہم اپنی کچھ اور فردر پرادکس جو ہیں وہ لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں جس میں ہمارے لپ بامز آئیں گے انشاءاللہ ہماری ویکس آئے گی جس میں جو سینٹڈ ویکسز ہوتی ہیں جو آج کل خاص طور پر میل یوز کرتے ہیں اس طرح کی آئیں گی اور کچھ اور ٹیکسٹر کے ساتھ ڈیفرنٹ طرح کے ٹیکسٹر کے ساتھ کیلیگرافی مکس اینڈ میچ کا کچھ ایک کامبو جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ آئے گا چھوٹی بل پر یہ پڑی ہوئی ہیں چیزیں یہ میں چاہتی ہماری آرڈینس دیکھیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اچھا تھوڑا سے بتائیں یہ کینڈلز لگ رہی ہیں مجھے یہ جی جی پلکل اتنی خوبصورت کینڈلز کیسے بناتی ہے تھوڑا سا دکھائیں اس کو پک کر کے نا اوپر یہ کیمرے پر زوم کریں بھئی یہ دکھائیں یہ آہ لیٹس ابھی میں نے آہ کیا تھا یہ ہماری سویو ایکس کینڈلز ہیں اور کچھ میں ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ سو ایو ایکس ان تھرٹی پرسنٹ آہ دوسری کینڈلز ہیں یہ اور آہ یہ ہماری کینڈلز ہیں یہ دیکھیں آہ بلکل ڈروپ لیٹ کی فارم میں پھر یہ ہماری کچھ اس طرح کی کینڈلز ہیں آہ کچھ ہماری آہ چھے یہ تیڈی پیر مجھے دکھائیں اس کو درہا یہ کسیز ڈاگ کینڈلز آپ زوم کر رہے ہیں میں کمیرامین سے پوچھنوں اچھا اس کیمرے پر زوم ہو رہا تو پھر آپ ہی دکھائیں کیونکہ وہ اس پر زوم بھی وہ کر رہے ہیں یہ ہماری ڈاگ کینڈلز ہیں ہوت فیوریٹ پوسٹ آہ یہ اتنا خوبصورت مجھے لگ رہا ہے اور اس کو یہیں پہ رکھیں میں ایک سگنڈ اس کو آپ دکھائیں میں آہ آڈیونس کو بتاؤں کہ یہ شاید لائیو آپ کو ڈیفرن کلرز میں وائٹ کلر میں اور بھی کلرز میں بن جاتا ہے تو بھی بہت ساری کلر ہے اچھا یہ ہے کیا ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے اور بچوں کو تو بہت پسند ہے بچوں کی روم میں تو یہ بہت خوبصورت لگے تو آپ لوگ اچھا آپ لوگ پا آن لائن ہے صرف آن لائن ابھی ہی ہے اگزیویشنز وغیرہ کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ ہوم بیسٹ ابھی ہمارا چھوٹا سا ہی ہے اتنا آج کل دیکھیں اب تو دور ہی آن لائن کا ہے آپ کی پریزنٹیشن وہ میٹر کرتی ہے مگر آپ کا کام میں کہتی ہوں لوگ کہتے ہیں جو مارکٹنگ اور اس کا دور آ گیا ہے میں کہتی ہوں گر آپ کا کام اچھا نہیں ہے تو کوئی دو دفعہ بائے کرے گا اس کے بعد بائے ہی نہیں کرے گا آپ کی کوالیٹی ہمیشہ سے میٹر کرتی یہی بات ہے الحمدللہ جو ایک تفہہ بائے کرتا وہ بار بار کرتا ہے اور پوچھتا اور الحمدللہ لوگ کسٹمائز کرواتے ہیں مطلب اپنے جیسے یہ میری ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اس کا اور ایک اس کا یہ نوٹ کینڈل ہے نا جسے آپ نے رسی سے نوٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور پلس یہ ٹرنکٹ ریس یہ خوبصورت دیزائنز یہ وائٹ کلر میں اس کے ساتھ تھی اور پنک کلر میں اس کے ساتھ اس لار کے ساتھ ابھی ریسنٹ ہم نے ویڈنگ تھی انہوں نے اپنے بھائی کی شادی پر گیو ویز گفٹس نہیں ہوتے تو وہ بنوائے تھے ٹرنکٹ ریس تھی ساتھ میں یہ پیونی فلاورج کینڈل بنوائی تھی بل کے کارڈر ہمارا فرشت بل کارڈر رہی ہے شاید اس لئے وہ ہاں یہ آب آرہا ہے نظر یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پڑے وی کینڈل اور بیوٹی فل کینڈل اچھے یہ لولی پاپ ہے یا کیا ہے جو ہارٹ پناہ بیسی بسی کلی بھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتہ جب ایون ساتھ ہیں لوگ کچھ نہ کچھ انٹروڈیوز کراتے ہیں تو ہم ان کے بوکیز انٹروڈیوز کرائیں گے کینڈل بوکیز ووہ فر لف بانز نا تو یہ ہمارا کینڈل ہے یہ کینڈل 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 نیس بیوٹی برن اوہ اوہ ایف بیوٹی فل جی یہ دیکھیں یہ بند کہاں سے ہوگی یہ اوپر سے برن ہوگا اس کا ابھی میں نے جس آپ کو ایک وڈیمو کے لئے میں نے دیا اس کو ہم وک لگائیں گے اکارڈنگلی جس طرح سے کریں یہ دیکھیں یہ جیسے یہ وک ہے اس کو آپ آرام سے برن کر سکتے ہیں اور بلکل اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ہاتھ ستے پیارے لگ رہی ہیں چیوٹ سی ہیں چھوٹی چھوٹی بلکل جی اور بڑی محنت سے ہوتا 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 جی اگزیکل بس ڈی مول کرنے میں تھوڑا ہوتا یہ ہماری جو ہیں جار کینڈلز ہیں یہ جیسے یہ کافی کینڈل ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو نا الومینیشن کینڈلز ہیں جو دیکھنے میں آپ کو جوسز اور فروٹ ڈرنکس لگتی ہیں لیکن وہ بیسی کافی کینڈلز بلکل کافی لگ رہا جس کو کافی لورز ہوں گے ان کے بہت مزا آئے گا یہ اپنے وہ کہتے نا اپنے روم میں اس میں کیونکہ ان کو بہت پسند ہوتی ہے یہ سمیل تو لولی اچھا یہ آپ نے بتایا آپ کو چلیں بچپن سے تھا علیہ کو کیسے شوق پیدا ہوا وہ کہتے نا کہ ماں کا جو بچوں میں بھی آتا ہے تو ڈیفرنٹ ویز میں ان کے اندر چیزیں بسی ریزن آرٹ ماما نے پروپر اس کا کورس لیا میں کوئی کورس بھی نہیں لیا میں ماما کورس لے آئی تھی گھر آئی ماما کو آتا تھا تو بس ماما ہمیں سوپروائز کرتی ہیں اور میں بناتی ہوں سارا ریزن آج تھوڑا سا دیکھ تھی آپ کی طرح ریزن بسی ہمارا ہمارا آرر پہ کرتے زیادہ تر کیونکہ ریزن ایک بہت ایکس پینسیب سا میٹیریل تو ہمارا بہت بڑے بڑے کوفی ٹیبل سینٹر ٹیبل ہمارے گئے یہ جسٹ کوسٹر ہے جسٹ ایک وہ کرنے کے لئے سیمپل کے طور پر لے آئی تھی بہت بڑے بڑے ٹیبل ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے میں نے ابھی آپ کے لئے بھی میں جو کوسٹر اور وہ بہت خوبصورت لگے اس طرح کی ٹرنکٹ سے انہوں نے بنائے ہیں اور اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں میں وہی بات کری ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو لائیو اتنا خوبصورت نہ لگ رہا ہو جتنا یہ ٹی وی پہ اتنا اچھا لگ رہا جتنا یہ مجھے لائیو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ اتنا کام اتنی محنت سے کیا ہوا ہے اور اتنی نفاست کے ساتھ کیا ہوا ہے اکثر ہوتا ہے نا ہم جاتے ہیں کسی شاپ میں تو ہم کہتے ہیں یہ کام اتنا ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے نفاست نہیں ہے تو اتنی ہاتھ کی صفائی سے وہ نظر آرہی ہے اس کے اوپر تو ماشاءاللہ بہت ملک کے لوگ ان میں بہت آگئی ہے کہ آخر آپ نے اپنے گھر میں کیسے خوبصورت اپنے گھر کو بنانا ہے تو اب یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ریزن کا جو سینٹر ٹیبل ہے اس کا ہمیں کوئیت سے آرڈرز آئے تھے وہ وہاں پر بھی بھیجوائے ہیں تو یہ جو ریزن کیسے کرتی ہو آپ یونیورسٹی بھی جاتی ہو اپنی سٹڈیز بھی ہیں اور سبجیکٹ بھی ایسا کہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ تھوڑا بہت اس پر مارجن ہو سکتا ہے اتنی سٹڈیز کے ساتھ کیسے مینج کرتی بس سمحا مینج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو منج کرنا ہے ایک کام ہے آپ کو کرنا ہے تو یو ہف ٹو مینج سمحا ہماری یو جو ایکس کیوس دیتی ہم تو پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے اکثر بہت ایکس دیتے ہمارے گھروں میں ہم پڑھ رہے ہیں بھی سٹڈی کر سکتے ہم کچھ ای 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 لائک آپ کی مانیج اسی ٹائم پیریڈ میں بکس آویس آرڈ ستھوڑے سے ڈیلی بھی ہو جائیں تو پھر کسٹمر جو ہے اس کو نہیں اچھا لگتا تو اس کسٹمر کو بتائے گے ٹائم پیرے میں آرڈ بھی پلیس کرنا پھر پھر ہر سری منس پات اگزام بھی ہوتے ہیں پیریشن کرنی ہوتی ہے پیٹ الحمدلللہ ہو جاتا ہے مینج اور کوئی پرولم نہیں ہوتی ماما کی سپورٹ ہے میری خالہ ہے وہ میرے ساتھ بہت ہیلپ آوٹ کرتی ہے تو سپورٹ ہو جاتی ہے تو جو اگزیکیوشن ہوتی وہ اس کی ہوتی اور جو مینج کرنا ہوتا سب میٹیریل مینج کرنا ہے ان ٹائم مینج میٹیریل کی ہے جو جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں میں نے وہ چیزیں ختم نہیں ہونے دے ہوتی بناتی ہے ہوتی مل جاتی ہے اس سے بھر کر کوئی مدر کے لیے کوئی خوشی کا مومنٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اپنے بچے اس کے ساتھ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہتے نا ایک آدمی کے پیچھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کے بیٹے کا اس کے بھائی کا اس کے میاں کا یا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے میں جتنی بھی تک سکسیسفولی میں نے اپنا جتنا بھی کریئر پرسیو کیا ہے اگر میرے ہزبن کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں نہ گھر پاتی میرے بچے تھے میں گھر آتی تھی میں اپنا بلکل کام سائیٹ پہ کر کے فیملی کو پورا ٹائم دینا اور جب یہ بچے سو جاتے تھی تو رات کو میرا اپنا ٹائم شروع ہوتا تھا یہ وہ بہت ٹائم ہوتا کہ آپ نے 9 to 5 یا 9 to 3 آپ نے باؤنڈ رہنا ہے یہ ایکس کیسے چیزوں کو سیٹ اپ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو بہادر بننے کی ضرورت ہے میں ہر عورت کو یہ کہتی ہوں اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کریں کہ آپ کر سکتی ہے رائٹ وے میں کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور جب آپ کر لیتی ہے تو جو سیٹسفیکشن آپ کو ملتا ہے نا کہ آپ چیز دیکھیں کہ جو دیکھتا ہے نا وہ مارکٹنگ ہے آپ کو ہر دوسرے دن کچھ نیا مارکٹ میں لانا ہے آپ سکسٹی 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 دیفرن ہیں آپ لوگوں سے ڈیفرن ہیں آپ کی اگزیکیوشن فرق ہے لوگوں کو اپیل کرتی ہے تو آپ جانی پلس جانی ہے ان کی سائکی جانی ہے دن اقار دن دیم آپ کو پیش دیر سکسٹی بات کی واقعی میں لیکن وہی بات ہے ہارڈ وقت ضروری ہے ہمارے ہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں اگر ون منت کیا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا وہ رس کرج ہو جاتے ہیں ہار جاتے نہیں جی یہ کون لیتا ہے یہ تو ایک آرٹ کا ہو گیا چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ صرف ان کے اندر وہ کرج نہیں ہوتی پیشنس نہیں ہوتا کونسسٹنسی نہیں ہوتا پرسیویرنس جو ہے نا مستقل مزاجی بسکل بلکل 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 ایک وقت میں آپ کو اچھا رسپانس نہیں آتا آپ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اچھا آپ یہ کہتے ہیں میری یہ چیز نہیں نکلی نا کچھ اور ہونا چاہیے کچھ کبھی کلک کرے گا اتنی زیادہ پرسیسٹنٹ کیونکہ میں خود میں نے ماما کو بولا ماما یار نہیں آرڈرز آرہے کیوں ہم اتنا خوار ہو رہے ہیں لیکن ماما کہتی نئی بیٹا آئیں گے تفکل اللہ پر بھروزہ رکھو آئیں بہت ملٹ کی اور جیسے اگر میرا یہ کام دیکھ کوئی بھی کہ یار یہ کیا مشکل کام ہے میں جاتا ہوں بزار سے ویکس لاتا مولز لیتے ہیں اور اس میں دانتے ہیں اس کی آپ کو لرن کرنی پڑتی ہیں اس کی ٹیکنکلیٹیز آپ کو لرن کرنی پڑتی ہیں ہر دن کچھ نئے مسئلے کے ساتھ دو چار ہو رہے ہوتے ہو آپ کو سیکھ تو ہر نئے دن کے ساتھ تو یہ چیزیں جو خاص طور پر کینڈل میکنگ ہے اس کے لیے آپ کو پر ایک اس کے لیے کوئی کورس کرنا پڑتا ہے بے شک آپ بے سکر کر لیں نو ہاؤ ہونی چاہیے دفرن کائنڈ آف ویکس ہیں ان کا نہیں ہے جب آپ کو یہ ساری نو ہو جائے گی نہ آپ کا میٹیریل خراب ہوگا نہ آپ کی چیزیں خراب ہوگی تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی گائیڈ لائن کسی سے ضرور لے لینی چاہیے آپ کو آج کل تو گائیڈ لائن لینا مشکل لینی یو دیو بیس تینی انفرمیشن ہے کہ آپ نے جو سیکھ نا آپ اس کو اپن کریں آپ کو بہت زبردست انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن وہی بات ہے محنت آپ نہیں محنت کر نیا اور دوسرہ یہ کہ ایک چھوٹا تیچر بے شک چھوٹے لیول کے لیے جیسے کچھ بے شک پیار میری شیل شیل کینڈل ہے میری اس میں پرل کی جگہ پر شیل کہاں سے لیا شیل تو ویسے یہ ریزن میں بن جاتا ہے شیل لیکن یہ میں نے جو ہے وہ جو آپ کے محوٹے پروپر میں نے چائنہ سے منگوائے تھے اوکی یسے تو یہاں سے نوملی بھی مل جاتے میں نے کہاں خود سے کہیں سے بھی کیے میں پڑے ہوتے بچے اٹھا رہے ہوتے ہم نے کوئیٹ سے منگائے تھے ہم نے سمیانی سے جیسے کراچی کے ساحل سے سمیانی میں ہم موو آن کرتے رہے تو ہم کٹھا کرتے شیل وغیرہ ماننگ میں صبح صبح خوبصورت لگ رہا شیل پہ نا انہوں دیا اگر اس کو دکھا سکتے میں اس کو دکھاتی ہوں اور وہ بچیاں جن کو یہ شاک ہے تو پلیز اس کو کنٹینیو کریں دیکھیں اگر آپ پیشن پروفیشن بن جائے تو اور بھی اچھا ہے ورنہ بہت سارے لوگ صرف شاک میں اپنے گھر کے لئے چاہتے گھر یہ آپ کی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے یہ کام آپ نے کر نا ہے میند آپ نے کر نی ہے بچیاں آج کر باہی جانا پسند جیسے ان کو مشکل ہوتی ہے تو وہ گھر بیٹھ کر سکتے اپنا گھر سجائیں آپ گھر بیٹھے بزنس کر سکتے میری جار کینڈل ہے اور جی میاں اس طرح سے ہم نے دیکھ ہوتی ہیں مارکیٹ میں دیکھیں کتنی خوبصورت فلاور ہے اس میں آرنج مسٹرڈ سا فلاور مکس کیا ہے بہت خوبصورت لگ بیسی کلی وڈن وک مہیند کا کام ہے بلکل کیونکہ وڈن وک میں پھر آپ اس کو کینڈل کو کیسے کرتے ہیں یہ وک تو ہو جاتی ہے آپ نے کیا اور اس میں اچھا یہ وڈن وک کے ساتھ ہے اس میں کسٹمائز ہوتی پرفیومز آپ کیسی اپنی یوز کروانا چاہتے ہیں جو فرگرنس بہت کام ہوتا ہے میں نے سب سے زیادہ سویا ویکس جب اپنے اندر ابزورپ کرتی ہے اس کو کنٹینر کینڈل کے لیے سویا ویکس جو آپ یوز کرتے ہیں جو فرگرنس ہو جو فرگرنس کیسے ہم پرفیومز سپری کرتے نہیں نہیں ان کے سینچل آئلز ہوتے ہیں سپیشل آئلز سپیشل آئلز ہوتے ہیں آئل بیس کیونکہ ویکس ہے نا تو ویکس میں اگر آپ دوسری سپری ڈالیں گے آئل کو والی یا وارٹر بیس وہ اس میں مکس ہی نہیں ہوگی اس کے لئے آئل بیس ہوتے ہیں اور سپیشل اس کی سینڈ ہوتی ہیں پرفیومز ہوتی ہیں جو کافی ایکس پینس ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پھر آپ کی کینڈل جو ہے ورنہ تو کینڈل پڑی ہو آپ کی پرفیومز کینڈل پڑی ہو پاس آپ گزرتے ہیں تو آپ کو اتنا پیارہ آتا ہے کہ آپ مزہ آجاتے ہے اچھا لیکن ہم مارکیٹ سے اکثر بائے کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد نہیں آتی وہ پتہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بلکل یہ کرنا چھوڑ اگر آپ اپنی پر کمپرمائز کر جائیں گے نا تو آپ چیز پر کمپرمائز ون ٹائم آپ کی سیل ہو جائے گی لیکن دوبارہ کسٹمر آپ سے کریں اور اچھا اس کا آپ نے کہا باہر بھی جاتی ہیں یہ آپ کی پروڈکٹ جو ہیں نہیں اتنی زبردست ہیں تو اس کی آپ کیا ٹریننگ بھی دیتی ہیں ساتھ میں اگزیکلی میں نے سٹارٹ کیا پہلے تو میں یہی سمجھ کا پیج ہے تو اس پہ آپ کو کینڈل ہی ملیں گی ہر دن آپ کو کچھ نیا اگر میں نے کچھ کیا تو میں اس کا ڈیمو دوں گی کہ آج میں یہ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ہمارا پروڈکٹ ہی ہمارے ملٹیپل پروجیکٹ ہیں ہماری پروڈکٹ میں اتنی ایک میں کہتی ہماری فیلڈ ہے اور ویسے بھی آرٹسٹ جو ہوتے ان کی تو اسی لئے اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ اتنی محنت کا کام کرتے ہیں ہم لوگ باہر جاتے ہیں ان چیزوں کے لئے یقین کریں ایسے ہی ہے کہ وہاں سے فلان برینڈ ختم کر دیں تو ہماری ایک سپورٹ بہت زبردست میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں کینرل میکنگ کی جو ایکسیسریز ہیں نا ان کو ڈھوننا ہٹ کرنا اتنا مشکل ہے مطلب مجھے یہاں پر اسلام باد میں رہتے ہوئے مجھے اچھی کالٹی کی سوہی ایکس پڑھتا ہے جو ہے وہ کرنے کے لئے پرموٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا ہم اس کنورسیشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے تو آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے آٹ کے اوپر موجود ہیں اتنی پیاری پیاری گیسٹ جی ہیں تو ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کنورسیشن اچھا تاہیرہ یہ بتائیں کہ اتنا جو آپ کام کرتی ہیں اتنا خوبصورت کام کرتی ہیں یہ اس میں جو ٹائم منجمنٹ ہے اس میں زیادہ تر فون پہ ہی مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو جب وہ فون پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں گھر پہ آ جاتے ہیں بسکلی ہوتا یہ کہ بچوں کو سکول بھیج کے سارا دن میں تو فری ہوتی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو می ٹائم ہوتا تو ٹائم ہوتا تو اس میں آپ کام کرتے ہیں مجھے سکون ہی بھول گئی ہی کالی گرافی کالی خوبصورت پینٹنگ کرتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی میں چاہوں گی آپ دیکھیں یہ دیکھائیں کتنا خوبصورت کام ہے اور آج کل اس کا بہت ٹرینڈ ہے تو یہ آپ ٹرینڈنگ میں تھا اس لئے آپ کے مائن میں آ کہ پہلے سے کر رہی میں پہلے سے کرنا چاہتی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچپن سے مجھے کلم بھی پکڑنا نہیں آتا تھا کن یو امیجن کہ 2019 میں جب کوویڈ آیا مجھے لگا کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈس گائز تھی میرے لئے کیونکہ ہمیں آن لائن پھر کلاسز لینے ہوتی تھی تو اس پھر بھی ہوتا تھا تھا ساری کلاسز آن لائن لیکن میرے پس بہت سارا ٹائی تھا یہ سکیچ آپ نے بنایا بڑا خوبصورت یہ کیلیگریفی ہے اور یہ کینویس پیج پر بنی ہے اور یہ ٹوٹل پیج بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ جی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ وہ دکھائیں ان کے پاس علیہ کے پاس جو ہیں اس پر کل لکھے ہیں کل ہو اللہ اور صرف فلق لکھے شاید آدھ بی رب ناس تو یہ ابھی مجھ سے کسی نے کل لکھ 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 لیتے ہیں یہ اتنی خوبصورت کام ہے کہ میں بتا نہیں سکتی یہ مروکن آٹ اچھا اس مروکن آٹ اچھا بلکل نہیں پتا چل رہا کدھر کو ایسے ہے اچھا اس طرح سے ہے اس میں جو ورس ہے نا آپ نے اس طرح سے شاید لکھی ہو وہ نسخ میں لکھا ہیں خط نسخ میں اور باقی یہ مروکن آٹ کے ساتھ ہے میں نے انہی کو شیفت کیا ہے بینگ والی ہے نا یہ تو دیکھ 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 یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ لکھا کیا ہے اس میں ہو اللہ اللہ کل شاہد قدیر اور وہ ہی رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے اندر لکھی ہے سورہ بکرہ کی آخری آیت لکھی اچھا فیکٹ دیتا ہے اگر لگا بھی ہو نا آپ کے گھروں میں لگا ہوتا ہے تو بہت ایک آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اب سورہ جیسے آج کل چلتا ہے آٹ آٹ لیٹر رنگ جو آج کل چل رہا کیلی گرافیٹی یہ اچھے یہ ہے لگ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہی یہ اررحیم لکھا ہے بہت خوبصورت ناموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا نام اللہ کا اور یہ جو ہے وہ لوہے قرآنی ہے لوہے قرآنی یہ تو لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں کتنا وہ سمپل پہ بھی میں نے دیکھا ہے لگا ہوتا ہے میرے بہت بڑے بھی بڑے ہیں پس چھوٹا سا میں نے یہ ٹیکسٹ کے ساتھ نا اس میں بھی تو یہ میں نے اب اسی کو شفٹ کیا ہے وازز کے اوپر بھی اور بھی مجھے لگتا ہے کچھ پڑا ہوا ہے کہ نہیں بس ختم ہوگی کہ اتنی اتنی زیادہ پینٹنگز لائیں اور ابھی مجھے اور ابھی دیکھیں ابھی وہ کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں لا پائی تو وہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ اتنا کام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اصل میں ماما بڑی پینٹنگز بناتی ہیں تو وہ کاشف صاحب آپ ان کو ضرور شو کریں تاکہ جی جی تاکہ لوگ دیکھیں کہ اصل میں کیونکہ وہی بات ہے سٹوڈیو میں اتنا سارا کام لانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے بھی تو ہم نے ان کا جو کام ہے آپ ان کے سٹوڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یا ان کے آن لائن پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ ٹیبلز فرنیچر پہ یہ کرتی ہیں سارا کام ٹھیک ہو گیا تو کلائنٹ کبھی ایسا آیا ہو جس نے کسٹمائز کچھ بنوایا اور اس کے بعد کہا ہو جی ٹربل دیو کہ نہیں جی مجھے یہ نہیں چاہیے یا اسے نہیں اس پہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہے آپ کو جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے تو بہت ساری چیزیں بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی کسی کا کھانے کا ٹیسٹ بیٹر آپ کو لگتا دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی تو کلائنٹس بھی ایسی ہوتے پانچوں انگلیوں کی طرح سب برابر نہیں ہوتے بہت ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اور کئی نا کئی پھر جب بات آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیمنٹ پر بات آتی ہے نہیں پھر وہ نا کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نا کوئی کیڑے نکالے کہ یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے تو وہ پھر بھار ہے لیکن یہ ایک اللہ کا شکر ہے آپ کہہ لیں نائنٹی فائی پرسنٹ میرا ریسپونس الحمدللہ بہت اچھا ہے مجھے پرابلم نہیں آئی اور میں کہتی ہوں بندہ ان سے بھی سیکھتا ہے اگر اس طرح کی چیزیں آپ کو نہ ملینا یہ بسکلی پش ہوتا ہے آپ کو آگے فورڈ کرنے کے لیے کہ آپ پھر نئی طریقے سے سٹرٹیجائز کرتے ہو خود کو کہ آپ کو اس طرح کے کلائنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے ان کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا اچھے اچھے بچوں کو سب پڑھا لیتے ہیں مشکل بچوں کو ذرا ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے اور ٹیچے سکسیسفل وہ ہوتا جو ایسے بچوں کو لے کے چلتا ہے تو میں بھی الحمدللہ پھر ایسے کسٹومرز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں اچھا اس میں جب کلائنٹ بعد میں ایسے کرتا ہے تو کیا آپ نے پرائیس پہلے سے منشن کی ہوتی ہیں آن لائن اپنے پیچ پر بھی کی ہوئی ہیں اچھا یہ بھی ایک بڑی کمپلین ہوتی ہے آورڈینس کی آہ ہماری جو بھی دیکھ رہی ہوگی وہ ضرور مجھ سے اگری کرے گی کہ آہ بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ کو اپنی آہ لگا دیتے ہیں پروڈکٹس لگا دیتے ہیں جب پرائیس پوچھے تو ان باکس تو ان باکس کا کیا میننگ ہے آپ پرائیسز منشن کریں کہ آپ کی یہ پرائیس ہے تو لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہم نے یہ بائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے جو پرائیسز منشن ہوتی نا ویسے میرے تو پیج پہ جو واتس اپ بزنس میرا پیج بنا ہوا ہے اس پہ بھی اور اس کے علاوہ جو اس پہ نا آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس وقت سائز بنا ہوا ہے اور کسی کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق بنا تو سائز کے اکارڈنگ اس کے اس طرح کی فریم کی ڈیفرنٹ پرائیس ہے اس کے فریم کی ڈیفرنٹ پرائیس ہے فریمینگ کی پرائیس ڈیفرنٹ ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں اپنی ڈیمانڈ بتائیں اس کے مطابق ہم آپ کو ریٹ بتا دیں گے جنرلائز تو وہ ہوتا ہے گیون ہوتا ہے کہ جو پکچر شو کی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا ریٹ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے میں آپ کو مل جائے گی بس یہ تو بہت زبردست آپ نے بات کی ویسے لوگوں میں کافی اویرنس آ گئی ہے اس چیز کی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اب اپنے پیجز بنا لیا اس پر لنک کر دیتے ہیں کہ آپ آرڈر نو پر لنک ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جو کالیگرفی خریدنے والا آپ آتا ہے نا آپ کے پاس وہ آپ سے بات نہیں دوسری کرتا وہ صرف بتاتا ہے کہ مجھے یہ لکھوانا ہے اتنے سائز میں لکھوانا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہاتھ کا کام اور کتنی محنت کا کام اور جن کو نہیں سمجھ آتی نا پھر وہ کہتے ہیں فری میں دے دو دو دے دو یہ فری والے کون سے ہوتے ہیں یہ رشتہ دار ہوتے ہیں نہیں نہیں بہت سارے ہوتے ہیں رشتہ دار بچارے تو ایسی کہتے ہیں کہ آپ کی نہیں کریں آپ کی نہیں کریں کہ جو میرا فرسٹ آرڈر مجھے فورٹی تھاؤزن کا مجھے فرسٹ آرڈر مجھے ملا تھا میرے بہن ہوئی میری بہن میری چھوٹی ہے سسٹر میری اس نے مجھے اپنے اس نے گھر بنایا اپنا بہریہ ٹاؤن میں ان شی گیو می دو فرسٹ آرڈر میرے بہن ہوئی نے کہا کیا پرائیس رینج تھا فورٹی تھاؤزن کا تھا اور وہ فور فیٹ بائی فور فیٹ کا تھا اور اس پہ میں نے سورہ فاتحہ لکھ کے دی چھوٹی ہوں کو اور وہ میں نے گیلیکسی تھیم کے ساتھ بنائی تھی ایک آپ کی سسٹر اوپر سے وہ اس کا گھر اور پھر آپ کے وہ ایک ایموشنز بھی اس میں شامل ہو جاتے نا کہ میں نے تو وہ بہت اچھا مجھے بہت اچھا پوش دیا تھا اس نے کیونکہ بھائی لیکن ایک آپ نے آرڈر پر کیا ہوگا ایک آپ نے اس کو گفت بھی کیا ہوگا پھر تو پھر ماشاءاللہ سے زائری سی بات ہے اس کو کرنا کینڈلز اس نے بہت ساری مجھ سے بنوائی تھی چھوٹ چھوٹ چیزیں باقی تو زائری سی بات ہے آپ مہن ہے تو وہ تو پھر ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی اس کو آپ کسی بھی اپنے مرضی کا واز لیں اور اس کے پر آپ نے پہلے اس کے اوپر جیسے ہم کینوزز کو پرپیئر کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کی بیس پرپیئر کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کے پر وائٹ کلی جو ہوتا ہے وائٹ پینٹ اس کو کر دیتے ہیں اچھا سمپل آپ اس کے پر وائٹ پینٹ کرتے ہیں وائٹ پینٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت سستا رہ جاتا ہے سب کو نا لیکن میں جو ہونا اس کے پر جیسے کرتی ہوں میں بہت پیار سے اپنی چیزیں بناتی ہوں کوالٹی پر کامپرمائز نہیں کرتی کیونکہ اس پر پھر کلر ٹھہرتا ہے پھیلتا نہیں ہے تو آپ اس کے پر کیا کرتی ہوں میں اس پر جیسو جو ہوتا ہے نا وہ تو میں جیسو گھر پہ بھی تیار کر لیں جی ایک جو لوگ جانتے ہیں کیلی گریفیک اور آرٹ کا کام جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک سمپل سا پیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا پلاسٹر آف پیریس اور آپ کا جو ہے نا یہ وائٹ جو ہوتی ہے جرمن گلو اس کو مکس کر کے اور پھر اس میں کچھ وارٹر مکس کر کے تو بنایا جاتا ہے تو یہ جیسو جو ہے وہ میں اس میں سب سے پہلے خود بھی بناتی ہوں پہلے میں بزار سے خریدی چیز جو کہ بہت ایکسپینسف پڑتا ہے تو ان وازز کے لیے پھر میں جیسو گھر بناتی ہوں اس کی پوری بیس کر کے ایک دن پورا یہ ڈرائے ہوتا ہے اندر سے بھی کرتی ہوں بائٹ سے بھی کرتی ہوں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے نیچے مٹی کا پوٹ ہے اس کے بعد پھر آپ اس پہ جو بھی ڈیز کیسے بھی کرنا چاہیے یہ میں گریک آٹ بنانا چاہ رہی کی جو اوپر یہ کون سا پینٹ یوز کی ہے میں نے اس کے اوپر ایکریلکس یوز کی ہیں ہیں میریز کے مطلب میں نے کوالٹی پر کمپرمائز نہیں کیا میں اس پر کسی قسم کبھا ہوں اب یہ سارا جو بلیک ہر کلر جو اپنے ایکریلکس یوز کی ہیں اور برش کے ساتھ یوز کیا ہے جو میرے اپنے پینٹ پرشز ہوتے ہیں وہ سبردست تو بھئی وہ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ مٹی کے ایک واز کو جو ہمیں اکثر نظر آتے ہیں پڑے ہوئے نرسریز میں چلے جائیں تو اتنی دھیر سارے پڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا دیکھیں وہ ان کو لے کر انہوں نے کتنا خوبصورت سا ان کو ٹیبل لیمپ بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر لیمپ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو ابھی تھوڑ تیر پہلے جو ہم نے ریل میں دکھائی ہیں ان کی پکچرز ان کے کام کی اس میں دکھایا کہ انہوں نے لیمپس کتنے خوبصورت بنائے اس میں کولیگرافی بھی کرتی ہیں یہ سب کچھ کرتی ہیں ات کتنی تعریف کی جائے وہ کام ہے تو اچھا یہ تو آپ نے دکھایا کہ آپ یہ یہ بھی کرتی ہیں مطلب پینٹس بھی کرتی ہیں کولیگرافی بھی کرتی ہیں کینڈل میکنگ بھی کرتی ہیں ابھی اور کیا کیا کرنے کے رات ہیں بیسیکلی ابھی جو ہے ڈیمونسٹریشن سٹارٹ کرنی ہے لوگوں کو کورسز دینا شروع کرنے ہیں اور مطلب جو ہے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ ہوں تاکہ لوگوں کو فری آف کاؤس سکھاؤں میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جو انفیشن کا ہے میں کہتی ہوں بہت بڑا ٹیچر ہے آپ بلیف می جب سے وہی بات ہے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ کرتی ہیں بزنس کرتی ہیں اس کو سکھائیں بھی لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یوٹیوب کا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی دنیا کو بھی سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ آپ چکل نا انفیشن کا دور ہے مہنگائی کا دور ہے اور جو کچھ سکھاتے ہیں میں نے دیکھا لوگ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو یہ میرا جو انیشیٹیو ہے نا میں نے اپنے فوکس میں ان ایٹی پرسنٹ لوگوں کو رکھا ہے بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا ان کا ایکسیس ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ تو میرا جو چینل ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو بتائے گا اور ہر چیز بتائے گا ان ڈیٹیل بتائے گا تو انشاءاللہ کمنگ سون ہے ہمارا الکالم کا یوٹیوب چینل بھی تو انشاءاللہ اس پر بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا سو مچ تاہرہ انڈ علیہ آپ لوگ ہمارے شو پر آئیں اور ہمارے شو کو کہتے ہیں نا آج بہت ہی وہ رونک آئی ہوئی ہے بہار آئی ہوئی ہے ہر جگہ پہ بلکہ میں یہ بتانا بھول گی یہ اتنی خوبصورت سے میرے لیے بھی یہ دیکھیں اتنی خوبصورت سی گفٹ لائیں ہیں یہ اتنی خوبصورت کینڈل اور وہی چیزیں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی یہ تھینکیو سو مچ اس سب کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ہمارے شو پر آنے کے لیے اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ لوگوں نے کہینے جانا سٹے ٹون ملتے ہیں بریک کے بعد جی ہاں ہمارے ساتھ جو آپ کیس موجود ہیں وہ ایستھیٹک فیزیشن ہے اور سکن ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں آج کل بالوں کے سکن کے تو سب کو جانیں گے ان سے آپ لوگ بہت بے سبرے مت ہوں تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شریفہ نیازی جی اسلام علیکم شریفہ کیسی ہیں ہم بھی ٹھیک ہے اچھا شریفہ سکن کے اوپر تو ہم اکثر بات کرتے ہیں مطلب سکن ایکسپرٹ کے ساتھ لیکن بالوں کے جو ایشوز ہیں اس کا کبھی کوئی سولوشن نہیں سمجھ میں آتا جن کے بہت زیادہ گرتے ہیں وہ کچھ بھی کر لیں آئلنگ کر لیں پھر بھی گر رہے ہوتے تو کیا وہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ یا کچھ واقعے میں ایسا کچھ ہے جس سے بال گرنا بھی رکھ سکتے ہیں اور بالوں کی ری گروتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ کوسز ہو سکتے ہیں انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں جیسے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں انٹرنل میں آپ کی ڈائیٹ کی ڈیفیشنسیز اگر ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں ایکسٹریم یا تو وہ بیمار ہوں گے کوویڈ ہوا ہوگا ڈینگی ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو کوویڈ ڈینگی اس طرح کی جو آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کی جو باڈی ہے نا آپ کو بچانے کیلئے آپ کے نساب نیوٹرنس دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے آپ کا جو دیکھا ہوگا بال بھی گرنا کبھی آپ بیمار ہوئے تو اس کے بعد جب ریکاور کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایکسٹریم ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے سکن خراب ہو جاتی ہے ڈلنس آ جاتی ہے تو اس میں ایک چیز کاؤنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ لوکیشن پانی بہت میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے پانی آپ وہ تو ہم نے پینا نہیں میرے جیسے لوگوں نے تو نہیں پینا اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا سٹریس بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہیر فال میں جتے میرے جو پیشنٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہیر فال میں کاؤنٹ کرتا ہے تو یہ ایک ہوتا ہے بہت ساری جو ہے ہماری ایک بہت سی امبریلا کے انڈر یہ فیکٹرز آتے ہیں تو جس میں یہ آتا ہے لیکن اس کا ایک بہت اچھا سلوشن ہے جو کہ میں ہمارے پاس ہے ہیر پی آر پی جس میں آپ کا اپنا بلڈ لیا جاتا ہے بلڈ کے اندر پلازما ہوتا ہے جس میں ہیلنگ کالٹیز ہوتی ہیں ہیلنگ کا مطلب ہے وہ مرہم ٹائپ ہوتا ہے نا جیسے ہمیں زخم آتا ہے تو وہ پھر کچھ ایک دو دن میں بھر جاتا ہے تو وہ ایزا پلازما وہ رول پلے کرتا ہے ہیلنگ کا ٹھیک ہے تو ہم وہ پلازما آپ کے فالکلز میں بالوں میں انفیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیر فیلرز میں ہوتا ہے یا پی آر پی میں ہوتا ہے نہیں ہیر پی آر پی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بیکاوز آپ کے جو بال ہے نا فالکل ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ویک ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے جب اس کے پاس یا کوئی کیمیکلز لگاتے جو فیملز کراتے ہیں کیریٹین یا ڈیمیج ہو چکے ہیں بال آپ کے یا تو میں نے بتایا آپ کو کوئی بیماری سے گزرا ہے ٹھیک ہے انٹرلل ڈیفیشنسیز ہیں سٹریس زیادہ ہے تو وہ فالکل جس نے ہمارا بال پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ ویک ہو جاتا ہے تو جس سے وہ ہیر فال آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پلازما جو ہے وہ جا کے اس کو ریکاور کرتا ہے ٹھیک ہے تو تو نارڈن ون سیشن ٹھیک ہے ہر سیشن میں ٹوئنٹی فائف ٹو تھرٹی پرسنٹ وہ ریکاور ہوتا ہے تو اٹرکوائیڈ سیشن لیکن ریزولٹ بہت امیزنگ ہے اچھا شریفہ آپ نے ابھی بی آر پی کی بات کی لیکن میں بہت سارے ایسے لوگ کو جانتی ہوں جن کی جو لیڈیز ہیں لیکن ان کے سر میں جیسے بال بالکل وہ کہتے ہیں کہ وہ الوپیشہ کہلے یا اس کے لاؤ ہو جاتا ہے اس میں نہیں ریکاوری ہوتی اس میں پھر سٹیروائیڈز لگتے ہیں اس میں سٹیروائیڈز لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کا ٹیٹمنٹ ہے ایکزوزون بھی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان تو الوپیشے ہوگئے کہ ویسے ہی گنجپن ہو جاتا ہے اور لیڈیز میں بھی جنس میں بھی اس کا کوئی سلوشن ہے کہ ان سے ری گروتھ ہو سکتی ہیں سیشن ہاں کم ہو سکتے ہیں لیکن ری گروتھ کے نہیں ہے پھر آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے اگر فولکل بلکل ختم ہو گیا پھر یہ ایک جنیٹکس جینس پر بھی ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پر آپ پہنچیں تو آپ کے جینس میں ہے چیز تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو وہ فولکل بلکل کلوز ہو جاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو اس کا تو یہ ہے کہ مرد حضرات کروائیں تو سمجھ آتا ہے اب بیچاری لیڈیز تو وہ اس طرف نہیں جاتی تو ان کی لیے کیا کوئی حل ہے آپ کے پاس اس کے لیے دیکھیں شی کین گو فر لیک پی آ پی سیشن نوٹ فر 3 ڈو 4 میں کہوں گی 8 ڈو 10 سیشن اگر ان کو زیادہ کر لینے چاہیے اگر ان کی ایج زیادہ نہیں ہے اگر ان کی ایج زیادہ نہیں ہے اگر وہ ترچی کی ہیں تو آپ کے باڈی میں تا پوٹینشل ہوتا ہے کہ فولکل دوبارہ ری گرو کر جائے پلاسما کر جائے تو میلز کا میں نے دیکھا ہے اور بینگ میری جو اپنی جو ایکسپیئین سے کہہ رہی ہوں اتنا آپ کا 40 50 پلس کے بعد ریسپونڈ نہیں کرتا فولکل ٹھیک ہے بکاوز وہ فولکل بلکل کلوز ہو جاتا ہے تو اس میں فیمل کے لیے کیا سجسٹ کریں گی ایسی سیچویشن میں ایسی سیچویشن میں فیملز آپ ہیر پی آپی ٹھیک ہے کرائیں اور ساتھ میں اگر ہو سکے اگر اس کے آپ کوئی چانسز آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فولکلز تھوڑی بہت آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی امپروومنٹ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ ٹرائے ضرور کریں وہ اصل میں ہوتا یہ کہ ہم تین چار سیشن کے بعد سمجھتے ہیں نہیں فرق پڑا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں ہم اس کو کہ فرق ہی نہیں پڑا اور اتنا ایکسپینسیو آپ کو پتا ہے ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے فوڈی بل بھی نہیں ہوتا میں جو ہوں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ پی آر پی is the one and only magical solution اس کے ساتھ میں اپنے پیشنٹس کو بائیوٹین ٹھیک ہے ملٹی وائٹیمن سلفیڈ فری شیمپو ٹھیک ہے ساتھ میں سمجھاتی ہوں سٹریس مت لیں اگر ورک سٹریس کی نہیں ہے آپ بس زندگی ایسے گزارے وہ کہتے ہیں نا غم لیا مت کریں وہ آئیں گے آپ نے لینے نہیں ہے آپ نے ان کو بالکل گلے نہیں ملا آپ نے ان کو کہنا چاہو بھئی تو پھر آپ صحیح رہیں گی ہاں تو اس طرح جو ہے جب ان کو پوری کونسلنگ کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر وہ کہہ رہے تھریٹو فور سیشن میں ریکمیند کر رہی ہوں انیشیلی ٹھیک ہے ساتھ میں کہتی ہو آپ کو ساتھ میں چیزیں لے کر چلنی ہے آپ کو ساتھ میں چاہیے آپ کو ساتھ میں چاہیے اپنی ڈائیٹ ٹھیک کرنی ہے ایٹی پرسنٹ لوگوں کی ڈائیٹ بلکل زیرو ہے نو جوس نو فروٹ انٹیک ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نو کیلشیم ویٹیمن ڈی 3 آج کل کی جو ڈائیٹ ہے وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے ہم باہر کا فاسٹ فوڈ اور اس کی طرف اتنا زیادہ لگ چکے کہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا اگر ہم ایک دن نہ کھائیں تو نیکس ٹھیک ہمیں ایک خیونگ ہوتی ہے ایسے ہی ہے اسلام آباد ایسے ہی ہے کہ میں کیا کرتی ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا میں نے یہ نہیں کھانا میں جو ہوں ایسا کر لیتی ہوں کہ میں نے رکھا ہوا ہے ففٹین ڈیس کے بعد ایل گو فر جنگ ٹھیک ہے ففٹین ڈیس کے بعد ایک دن دوا کے جنگ ہاں وہ ایک دن ہے وہ پیزا ہو چاہے برگر ہو ففٹین ڈیس کے بعد ٹو ڈیس کے بعد ٹو ڈیس کے بعد مجھے پتہ اس کے کیا سائٹ افیکٹس ہیں کولیسٹرول بھی بہت مشکل ہے لیکن ہمیں کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے اچھا میں ہر شو پہ جو میرے ہمارے ساتھ آتے ہیں فیزیشنز آتے ہیں یا وہ فٹنس ٹرینرز آتے ہیں ان کے ساتھ میں بڑا جب وہ آتے ہیں بڑی موٹیویشن ملتی ہیں میں سوچتی ہوں اب پرومیس کرتی ہوں آج سے وارٹ انٹیک پورا ہوگا فروڈز پیلوں گی بھی اچھا دو دن تو بڑا انرجیٹک رہتی ہوں اس کے بعد پھر سے بہت مشکل ہے ایسا ہے کہ ڈسپلین ان یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لانا لائف میں ٹھیک ہے بہت ضروری ہے دو 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 دن بنا لو ایک چیز پہ ڈسپلین ایسا بجانگا famille صحبی اللہ پانی بھی تڑی رہ جاتا ہے طے پیشنٹ ہوتے ہیں بورڈی میں پڑی ہوں بٹ بھی ہاف تو ہائیدریشن نہیں ہوتی تو آپ بہت مائگرین ہاتھ ہائیدک تب ہی ہوتے ہیں اب آپ ڈی ہائیدریٹ ہوتے ہیں ایسی ہی ہیں تو دیس ٹنگز آر بڑی اور میں سب سے پہلی بات ہی کہتی ہوں کہ ہماری جو باڈی ہے وہ جنگ فوٹ کے لئے بنی نہیں ہے وہ نا دائجیسٹ کر سکتی ہے سب سن لیں اللہ نے بنائے ہیں فروٹس ویجیٹیبلز ووٹر جو کہ وہ ہے یہ اس کو کر سکتی ہے جب ہم اس پر اوورلوڈ کرتے ہیں یہ تو وہ ہے نا یہ ہم نے بنائے ہیں پیزا برگر چیز لگا دی ہے ان کے سائٹ ایفیکٹس ہیں but I don't see any fark ان کے کوئی وہ ہیں ان کے کوئی بینفٹس ہیں ہمارے لئے صحیح بہت اچھی آپ نے بات کی اچھا شفا یہ جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ میں میجشن نہیں ہوں میں ان کو بتاتی ہوں تو آنسٹی کتنی ضروری ہے ایک ڈاکٹر میں ہونا کیونکہ آج کل اب میں کیا کہوں لائف لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہی بات کہوں گی کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں بہت ساری یہ کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی وہ خال اتار لیتے ہیں اور وہ مطلب صحیح ریکمینٹ نہیں کرتے بہت ساری یہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں اپنے ہمارے فیملی فرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی کوئی آتا کہتا جی فلانس سکین سپیشلس کے پاس کیا اس نے مجھے اتنا ٹریٹمنٹ دیا اتنا ایکسپینسف تھا اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس کا مجھے لگ رہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ برباد کر دیا تو ایسے کیوں ہوتا ہے کیا ڈاکٹرز آنس نہیں ہوتے یا جو پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ڈاکٹرز تو آپ جو بھی کام کرتے ہو تو آپ کو آنسٹی ضروری ہے ایسے اگر آپ نہیں ہو تو وہ چیز واپس آپ کو آئے گی دوسری طریقے سے لگ کر آئے گی آپ کسی کے ساتھ کسی کو چھونا لگا رہا تو کوئی اور آپ کو کہیں نہ کہیں پر لائف میں بلکل ٹھیک ہے ایف یو آر آپ اپنے کام میں ایف یو تینگ یہ ورک ہے ایسے آپ کی چلو آپ کا رسک ہے ٹھیک ہے ایف یو آرنسٹو ایٹ ٹھیک ہے آپ دل سے کر رہے ہو آپ سنسیرلی کام کر رہے ہو تو ریوارڈ بھی آپ کو ملتا ہے بلکل اور وہ کلائنٹ وہ کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ آئے گا وہ ایسا نہیں اس کو کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ اپنی فرینڈز اور فیملی یہ اپنے سرکل میں آپ کے پاس بھیجے گا اسی سوچنا چاہیے ایسا یہاں پر ایسا ہی ہے 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 اس فیلڈ کو اس تیٹکس کو اور وات بٹ یہ بھول چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے ایتھیکل ہی ہے کہ آپ کسی کو ریزرڈ دو اب ایف گوٹ پیشنس جو میرے پاس کشمیر سے چل کے آتی ہیں ایسا ہی ہے 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 وہ صرف مجھ سے کشمیر سے آتی ہے there is a reason there is a reason definitely آپ کو یہ بہت ڈر لگتا ہے آج کل سکین ایکسپرس کے جاتے ہیں کہ جی ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کر لیں گے لیزر کر دیں گے پتہ نہیں ہماری سکین پہ وہ کیا افیکٹ دے گا بات میں تو بہت ایک ڈر لگتا ہے ابھی بھی لوگوں کو I really want to tell people کہ جو آپ جاتے ہیں اور جو آپ کو sunblock اور وہ دیتے ہیں تو کچھ ڈاکٹرز کا میں ایسا نہیں کرتی میں نے پہلے دن سے منہ کیا میرے پاس بہت فارما کے لوگ آتے ہیں I'm telling on life میرے ان کو ایک بات کہتی ہوں اگر آپ کے پاس سٹیرویڈز ہیں تو میرے پاس آئندہ آتا ہیں اور سٹیرویڈز ہوتے ہیں تو جتنے لوگ لگاتے ہیں جو میں پاس پیشنٹس ہوئے ہیں یہ گھومتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہاں پہ جب میرے پاس آکے دکھاتے ہیں یہ sunblock دیا یہ وائٹننگ کریم دیا میں گھوم بھی ظلم کیا آپ کے ساتھ اس میں سٹیرویڈ ہے آپ کے ساتھ تو اول ظلم ہو چکا ہے تو اب ہماری سکین تھن ہو گئی ہے اب ہم جاتے ہیں ریڈ ہو جاتی ہے سکین کیا آپ کی سکین کا بیریئر ریموو کر دیتا ہے تو اس پہ آپ جو بھی کرو ٹویٹمنٹ ایون ہائیڈرا فیشل جس پہ سیرمز لگتے ہیں وہ بھی لگاؤ تو آپ کی فیس آپ کوئی تنگلنگ ہوگی اور جلان ہوگی بکوز آپ کا بیریئر ہی پروٹیکٹیو بیریئر ہی اور اس کے بعد ٹوٹیز وہ آپ کو کہتے بھی ہیں کہ آپ نے کوئی میک اپ نہیں کرنا کچھیں آپ کے بہت کیئر کرنی ہے سکین کی تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپرت سے بھی لیتے ہیں اور یہ بہت میں نے دیکھا ہے کومن کے لوگ یوٹیوب سے چیزیں دیکھ کر آتے ہیں یعنی ڈی آر یوز پروڈکٹ میڈیا نے تو ہر طرف دھوم چاہی ہوئی ہے انسٹرگرام سے ہم نے یہ آرڈر کیا یہ میری سکین ایسے ہوگئی ہے او می گاڈ پروپٹیز تو دیکھو اس کے اندر ہے کیا کیا اس کی ایڈویٹیزمنٹ اتنی خوبصورت کر کے کی جاتی ہے دیکھیں انہوں نے تو مارکٹنگ کرنی ہے آپ دیکھیں کتنا اویڈنس کتنی ضروری ہے لوگوں میں کہ میں اکثر کہتی ہوں سوشل میڈیا کو دیکھ کے فوراں سے اس کے پیچھے کاپی مت کیا کریں آپ کی سکین کا میٹر ہوتا ہے یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کے بال ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہر چیز کو فالو اپ مت کیا کریں بٹ ہے اس طرح چل رہا ہے بلکل ایسے لیے کیونکہ دیکھیں مین سٹیز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈیز بہت سمارٹ ہیں لیکن ابھی بھی کچھ رورل ایریاز ہیں جہاں پر لیڈیز صرف یہ انٹرنٹ جاتا ہے اور وہ اس سے ان کو یہی ویڈنس آرہی ہوتی کہ یہ چیز آئی ہے بہت اچھا ہے اس کی اوپر ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ اسے بائے کریں تو ان عورتوں کو بلکل اتنی سمجھ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں نا اس کا ایک بہت ٹرینڈ ہے یہ جیسے نہیں ہے سٹیرویڈز لگا دیتے ہیں دس دن میں بس ہم کلر چینج کر لیں انہیں پتہ نہیں ہے یہ ایک طرح مرکری ہے اس کی اندر اور ملازمہ پیگمنٹیشن اس سو سٹربن میں کہہ نہیں سکتی اتنی سٹربن ہے وہ نہیں جاتی اور آپ کے پیچ ڈارک ہو جائے وہ تھرڈ گریٹ میں چڑھی جاتی تو وہ جاہتی ہی نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں اس کے بہت بہترین ریزلٹ ہیں لیکن وہ بھی آفٹر سم ٹائم پھر آپ کو کروانی پڑتی ہے نہیں اگر آپ سیشنز لیتے ہیں اس میں آپ کا سیرم انجیکٹ ہوتا ہے ایک میڈیسن ہے وہ میں انجیکٹ کرتی ہوں تو اس کے بہت بہترین ریزلٹ ہیں لیکن میں سمجھاتی ہوں ٹھیک تو ہو جائے گا آپ نے دھوپ سے بچانا ہے اگر آپ نہیں خیال رکھیں گے آپ کی سکین اتنی تھن ہو چکی ہے کہ اس میں ریئر کرنس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے بہترین ریزلٹ ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ کے ساتھ تو اگر وہ خیال رکھتا ہے تو لیکن وہ تھرڈ گریٹ سے فرس گریٹ پر بھی آ جائے اگر کوئی کہے کہ میں اتنا فاؤنڈی یعنی آپ میں لگاتی ہوں کنسیلر تاکہ ہائیڈ ہو جائے اس کا تھوڑا سا پرابلم سالف ہو جائے کہ وہ نہ نظر آئے تو آئیم گریٹ فل تو اس کے لئے وہ بھی دعا ہی دے گا تو تھرڈ گریٹ سے فرس گریٹ پر اگر میں تھوڑی سی لائٹ بھی ہو جائے آفٹر ٹریٹمنٹ تو ایسا گوڈ ٹھنگ اچھا ابھی یہ جو ملازمہ کی بات ہو رہی تھی کوئی ایسا کیس آیا ہو جو آپ نے واقعے میں اس میں وہ چلا گیا ہو کیونکہ میں نے اکثر سنا یہ نہیں جاتا ہائیپر پگمنٹیشن ہو گئی ہے اس طرح سے اور اس کی کیا کیئر کیا ہے صرف سن بلوک لگانا ہی ہے اس کی کیئر نہیں اس کی جو ہے سن سے بچانا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سکن کا بیریئر منٹین کرنا ہے اگر آپ نے سٹیروڈز لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سیم لائک گولڈن پر اس طرح ٹھیک ہے ہسٹری یہ ہی آتی ہے میرے پاس تو کیونکہ ہی نہیں میں مرک رہی ہے اور یہ ہی یہاں پہ پاکستان میں بہت چیپ ریٹس پہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور لوگ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ایفن جو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں میں نے سنے سکن سپیشلسٹ ان کے پاس سبھی آپ نے فارما فارمیسز اس کی بات کی بہت ساری فارما کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی کمپنی کے دے رہے ہوتے ہیں جی آپ نے یہ لگانی ہے اور اتنے چارجز لے کر بھی آپ وہ لگاتے ہیں اور یہی بات ہم نے بھی سنی ہے کہ اس میں بھی سٹیورائٹز ہوتے ہیں کیونکہ کہنا چاہیے کہ ان کے کمیشن ہوگا چیک ان بیلنس کیوں نہیں ہے چیک ان بیلنس کیونکہ ایک ایسی وہ ہے کہ ضرورت ہے ان کو ان کی ضرورت ہے ان کو ان کی ضرورت ہے یہ چیک ان بیلنس کیلئے گورنمنٹ کو گورنمنٹ شود ٹیک سم ایکشن چاہاں ہیلتھ منسٹری جو ہے ہمیں اس کو کچھ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہم نے ہم کیا کہیں اتنی اچھی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اتنی اوثینٹک باتیں کر رہی ہیں تو میرا بھی دل چاہا ہے کہ میں کچھ اپنے وہ کہتے ہیں گلے ہم بھی رکھیں اپنی آڈینس کے گلے جو ہماری آڈینس ابھی دیکھ رہی ہے جو لیڈیز واج کری ہیں ان کی زبان بن کر ہم آپ تک پہنچائیں اور گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں ساتھ میں سکن کلینک اوپن کیے ہوتے ہیں کورسز کر کے تو کیا یہ سہی ہے دیکھیں اگر دیا سرٹیفائیڈ فرم اپ روپر رگنیشن ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے چلے پھر تو ہو سکتا ہے بہت ساری لوگوں کو کیونکہ اس کی کلیریٹی نہیں ہاں جی اپ روپر سرٹیفائیڈ ٹھیک ہے پھر سرٹیفائیڈ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک اچھی جگہ سے انہوں نے سرٹیفیکیشن دی ہے یوکے سے دی ہے یا کہاں سے دی ہے سو دیکھیں پریکٹیس it's normal ٹھیک ہے it's normal but depends اپن کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے but اگر آپ اس کو مال پریکٹیس کر رہے ہو جس فر منی ٹھیک ہے اس کو کش آؤٹ کرنے کے پیشنٹ کین کے ساتھ کھیل رہے ہو اگر آپ کس پس نہیں ہے so that's something very wrong ٹھیک ہے just for the sake کے آدھا تو یہ بن گیا just for the sake of money ٹھیک ہے یہاں مجھے ایسا اب لگتا ہے because doctors are not being realistic to their patients نہ تو authentic ہے بلکول پہلے ہمیں سننے کو نہیں ملتے تھے کوئی dermatolegyz یا skin experts اب تو مجھے لگتا ہے لوگوں میں awareness بہت آگئی ہے کہ ہم نے اپنی skin کا بہت خیال رکھنا ہے پہلے ladies اتنا رکھتی نہیں تھی ہیں gents اب وہ سب رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب اس کو ایزا بزنس لیتے ہیں اچھا یہ industry آئی ہے 5 years back in پاکستان that's where جس میبی اس میں سے آگئی تھی تو یہ آئی ہے aesthetics کی پہلے صرف تھا skin کا dermatologist تھی اس نے جو لیا ہے پچھلے دو تین سال میں بہت industry bloom کر گئی ہے پاکستان کا ہے نا آپ کو جو چیز bloom کرتی ہے سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں باہر ملکوں ٹھیک ہے باہر باہر جو نرس بھی ہے وہ بھی injector ہے باہر ملکوں میں جگہ پہ میٹ سپاز ہے گھروں میں لیزر لیک وہ ہے اگر آپ لائسنس ہو ٹھیک ہے تو اگر awareness آ رہیے لوگوں میں پہلے لوگوں نہیں پتا تھا ہے پیر اب سب کو پتا ہوتا ہے جو فیس ٹیٹمنٹ ہیں نہیں پتا تھا ہائی فو کیا ہے اب تو بہت کومن ہو گیا ایک طریقے سے اچھا بھی ہے ہماری لیڈیز بھی اپنا خیال رکھتے ہیں اچھا لگتا ہے ہماری کنٹری تھوڑی گروم کر رہی ہے تو اچھا لگتا ہے کچھ ورنہ تھائیں نہیں پہلے پاکستان میں یہ جو ٹریٹمنٹس تھے یہ صرف ہولیوڈ سیلیبریٹیز کراتے تھے لائک نائنٹی نائنٹی س میں فیس پی آر پی اور یہ انٹی ایجنگ تھے نا سارے یہ تھے لیکن صرف باہر تھے اب اچھا ہے کہ یہ آگیا ہے اور بلوم کرے گی اس کے ہیں اس انڈسٹری کے ہیں تو اس کی طرف اچھا شفا آپ کے اپنے وال اتنے خوبصورت ہیں ان کے آراز بتائیں یہ کیسے ہیں یہ سرہ آڈیونز کو بتائیں اور سچ سچ بتائیے سب سے پہلے یہ جنیٹکس ہے فیملی میں ہیں اور اس کے علاوہ شیمپو ٹھیک ہے آئی یوز سلفیڈ فری بائیوکسین شیمپو جگہ چرکی کا ٹھیک ہے ہیر پی پی میں ابھی تو نہیں پہلے جب ہیر فال ہو جاتا ہے اس میں ایک سیشن کرا لیا تھا میں کلینک سے کرا لیتی کو کیا کہوں میری اپنی بوٹلز ہوتی ہیں وہ یکین کریں اکسپائر ہو جاتی اور پھر بھینک رہی ہوتی ہوں یاد ہی رہی تھا کہ اس کو ہم نے ٹائم پہ لینا ہے یہ بتائیں یہ جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بتائیں کیسے وہ اپنا ٹائم مینج کریں کہ ہم نے یہ لینی ہی لینی ہے اچھا میں ایک بات کسی کو لائک اس ماری پرسنل ہی لینی ہے ہی لینی ہے کنسسٹنٹ رہی نا کہتے ہیں آپ 40 ڈیز کچھ کرو پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے جیسے نیماس کا ہوتا ہے اس جیس کے آپ کو حیبٹ بن جاتی ہے ایسے ہی ہے تو وہ میں ایک بناتی ہوں تو شروع شروع میں ایک ہفتہ دو ہفتہ میں ٹک کرتی رہتی ہوں آج میں نے دن میں کیا 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 اور چو چیز آپ نے ایڈ آن کرنی ہوتی ایک لکھ دیتی ہوں ملٹی وائٹیمنز پانی ٹو لیٹرز نٹس لیا جوس لیا ڈائٹ کیا کیا یہ 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 پوری رات کو آدھا گھنڈا نکال کے دیکھتے ہیں آج میں نے کیا 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 ٹھیک ہے سکین کےر کی ہیر کےر کی ہیر کےر تو چلو آپ کا ویک میں ایک دفعہ ایک دفعہ مسک ہو جاتا اور سکین کےر کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ کی بہت امیزنگ ٹپ دی ہے ڈاکٹر شفا نے جی آپ سب لوگ سن لیں کہ جب آپ نے آپ سے نہ ہو رہا ہو کوئی کام آپ بس ایک نوٹ پیٹ پر اس کو کریں بڑی زبردست حیبٹ ہے اپنے ساتھ وہ رکھیں ٹھیک ہے چھوٹا سا رکھیں بیگ میں رکھیں یا تو گھر میں رکھیں یہ کام ہماری مدر رمضان میں ضرور کرتی ہوتی ہیں لگا دیتی ہیں آج تم نے قرآن پڑھا سپارہ پڑھا نماز پڑھا آپ نے ٹک لگانا ہے بچوں کو کہتی ہیں آپ ڈیلی روٹین میں بھی یہ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا ایک ٹپ ہوتا ہے مجھے یہ آیا وہاں سے آئیو ریڈا بک اٹومک حیبٹس چھیک ہے ایسا ویری گوڈ بک میں نے ابے بے پڑھی پر میں نے اپنی سسٹر کو دے دی میں نے کہا آپ بھی پڑھو تو اس میں اپنی حیبٹس بنانے کا سب طریقہ لکھا ہوا تھا بکوز ایسا ویری گوڈ میں نے کلینک کو دیکھو اور لیڈیز کیلئے واقعی میں بہت تف ہوتا ہے آپ نے بہت سارے کام لیڈیز جوتی ہیں ایک ٹائم پہ بہت سارے کام سوچ رہی ہوتی ہیں ان کے مائنڈ میں ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں نے کہیں پہ یہ پڑھا تھا یا کسی نے مجھے کبھی کہا تھا کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک مرد میں اور عورت میں کہ عورت ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے مگر مرد ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کر سکتا اور ایک ہی کام سوچ سکتا ہے آپ یقین کریں آپ ٹو ویکس اس طرح کریں گے نوٹ بک تو آپ تھرڈ ویک میں انکانشنسلی پانی بھی پی رہی ہوں گی ملدی وائٹیمنٹس بھی کھا رہی ہوں گی چلیں جی اب ہم آج سے ہم سب لیڈیز یہ پرومیس کرتے ہیں آج سے ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے سپیشلی جو میرے جیسی ہے جن سے ہوتا نہیں ہے نہیں آپ یہ ضرور کریں ٹھیک ہے اس میں اپنی ہلدی حیبٹس بھی رکھیں اس میں آپ نے جو بھی اگر قرآن کا ون پیج ریٹ کرنا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کریں نماز کو بھی کریں اس میں آپ آپ پھر 2-3 ویکس پاس جب آپ یہ فالو اپ کریں گی ٹھیک ہے تو آپ جب 3-4 ویک پہ جائیں گی تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی وہ دیکھنے کی رات کو خود ٹک لگے ہوں گے like you will be doing it unconsciously پانی بھی پی رہی ہوں گی نٹس بھی کھا رہی ہوں گی like at the end of the day پھر آپ کو دن آپ کو پیمپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی and same thing جب امریک کلینک کی ٹائمنگز پہ ایسے ہوتے تو میں اس میں بھی کچھ کچھ رکھ دیتی ہوں ڈرار میں اپنے آس پاس رکھتی ہوں وائٹیمنز کی وہاں رکھتی جو آپ کا ورکنگ پلیس ہے even جو لیڈیز کچن میں ہاؤس وائبز ہیں ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم روم میں جائیں وہاں جائیں تو آپ جہاں پر کام کر رہی ہیں وہیں پہ ایک بوٹل رکھتے اب ہی جیسے سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے تو اگر ہم کچھن میں ہی بوٹلز رکھتے ایک بوٹل ہم وہاں رکھتے مویسٹرائزر کی اور پھر وہیں پہ ہم نے مویسٹرائز کر لیا ہینڈز تو اپنی خود خیال رکھیں اپنی سکین میں تو کہتی ہوں کچھن میں جو ہوتی ہیں دی ہے وہ ویری گوڈ بینفیٹ کچھن کی جو ریمیڈیز ہیں آپ کہہ دو وہ تو ایسے کمال کی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ملک ہے اس میں بھی لیکٹک ایسیڈ ہے یہ جو اب کریم فارم اور اس میں آگے اے 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 بی اے ملک یہ سب ہے ٹھیک ہے انہی میں ہے ٹھیک ہے تو ایک قدرت ہے اللہ نے ان سب میں کیا پھر انسان نے ان کو یہاں سے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری ایک دوست ہوتی تھی وہ ہستی تھی وہ یہ کام کرتی تھی چوکیچل میں جاری ہیں تو کمبر بھی اگر کٹ کر رہی ہیں تو اس کو بھی لگا رہی ہیں اگر وہ ٹومیٹو کٹ کر رہی ہیں تو اس کو تو کہتی ایک دن ان کے حضبن کہتے ہیں بچوں کو ماما کو سب کچھ ہی لگا لیا کریں یا کھایا مت کریں بس سب کچھ موں پہ لگا لیا کریں ایون میں کچھ پاسکٹ میں پھینک رہی تھی کہتی ہے تو انہوں نے کہا بچوں کو موں پہ اس کی بھی تو اتنا زیادہ وہ کیئر کرتی ہیں ان میں ایکسفولینٹس ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی ڈیڈ سکن ریموف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سانٹیفکلی پرووڈ ہے ان میں ہیں اگر وہ ان کے پاس ہے ٹائم نہیں ملا تو پس جلی جلی کچھ نہ کچھ لیک فیس پہ نہ ہو تو وہ آپ کہہ دو فلور لگا وہ ہوتا ہے نا وہ لگ بیسن لگا لو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے آپ بہت بیزی ہو روٹین میں کچھ نہ کچھ فیس کیونکہ یہ ہی ڈیڈ سکن نہ سلولی سلولی بن کے ایک بہت لیکی ایک فلیکی لوگ دیتی ہے ایک ڈیڈ سکن دیتی ہے ایک وہ تو آپ اس کو ویک میں ٹوائس ٹھائس کچھ نہ کچھ کرتے رو پس تینکیو سو مچ شفا آپ ہمارے شو پر رہی ہو ٹائم کا بتا ہے نہیں چلا ابھی تو ہم آپ سے بہت ساری questions رہتے تھے ہم آپ کو دوبارہ اپنے شو پر ضرور بلائیں گے اور بہت اچھا لگا کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور اچھے ڈاکٹرز کی بہت ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ